اسلام علیکم میرے نام عزر الدین ہے اور میرے تعلق ایس ایم سی سے ہے آج ہمارے ساتھ ہمارے بڑے ہی زبردست سینئر موجود ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر ایلی وآلیکم اسلام عزر تینکیو سومل اور خیریت الحمدللہ کیا مصروف یہاں تھا ڈاکٹر ایلی آج کل میں آر ایمو شپ کر رہا ہوں نائی شفٹ ہے میری لائف لینڈ ہسپٹل میں نورتانزباد میں جس کے علاوہ اپنی پلائپ کی پریبیشن میں مصروف ہوں آپ لوگوں میں سے دعا کی ترخواست ہے کہ آپ لوگ دعا کریں کہ میں انشاءاللہ یہ جنڈی اپنی پوری کروں انشاءاللہ انشاءاللہ ڈاکٹر ایلی اگزیمز ہو گئے ہیں فائنل ایر کے ریزلٹ بھی آ گیا ہمارا تو اب کیا پروسس ہے جس کو ہمیں فیس کرنا ہوگا اچھا دیکھو جب تم لوگ گریجویٹ ہو جاؤ گے اس کے پاس تو سب سے پہلے تھوڑا سکون کا سانس لو اور خوشی مناؤ اس کی کہ تم لوگ گریجویٹ ہویا یہ خوشی کم نہیں ہوتی گریجویٹ ہونے کے بعد آپ بالکل کہتے ہیں نا وہ ایک میم ہے چاند پہ ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ چاند پہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو خود ہی یونیسٹری میں آپ کو خود ہی تھپ تھپ آ کے نیچے لائیں گے کہ بھائی ابھی بہت کچھ آپ کو رگڑا دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے سرٹیفیکیٹ سرٹیفیکیشن ڈاکومنٹیشن یہ سب شروع ہو جائے گا اس کے اندر آپ کو بہت ساری خواری کرنی پڑے گی یونیسٹری آنا ہے روزانہ روزانہ سارے دپارٹمنٹ کے چکر گاٹنے ہیں سائن لینا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو کلیر کریں گے وہاں سے اس کے بعد آپ اپلائے کر سکتے ہیں پرویجنل سرٹیفیکیٹ کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ پرویجنل سرٹیفیکیٹ ہو جاتا ہے پرویجنل سرٹیفیکیٹ ہے اور دگری اس کے بعد میں میں سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور اس کے لیے کیا آپ کو مطلب اس کے لیے کیا پروسیجر آپ کا ہوگا سب سے پہلے تو آپ کے پاس آ جاتا ہے نوڈیو سرٹیفیکیٹ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ گیجویٹ ہوئے آپ نے وہاں پہ نوڈیو سرٹیفیکیٹ کا آپ کو فارم ملتا ہے یا تو نمان بھائی سے ملے گا ٹھیک ہے یا پھر آپ کو سرٹیفیکیٹ سے ملے گا ٹھیک ہے نوڈیو سرٹیفیکیٹ میں آپ کے سارے دپارٹمنٹ کے آگے آپ کے ایچوڈیز کا سٹیپ اور سکنیچر کا آپشن ہوتا ہے اب آپ کو ایسی یہ کرنا ہے کہ جو جو وہاں پہ لکھا ہے جیسے دپارٹمنٹ اس دپارٹمنٹ میں جانا ہے وہاں کے آپ کو ایچوڈیز کے پاس جانا ہے ان سے آپ کو سٹیپ اور سکنیچر کروانا ہے اب وہ اویلیبل ہوتے ہیں جب ہوتے ہیں تو اس کے اویلیبلیٹی کے ساتھ سے آپ کو ان کے پاس جانا ہے اور وہ سائن کروانا ہے ٹھیک ہے تو یہ پورا یونیسٹی میں پورا چکر لائے گا جو دپارٹمنٹ آپ نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ پوری یونیسٹی گھومیں گے ٹرانسپورٹ سیکشن ٹھیک ہے حتیٰ کہ آپ کو ہسٹل میں جا کے بھی کروانا ہے جبکہ آپ کا ہسٹل سے تعلق نہیں ہوگا لیکن آپ کو ہسٹل سے جا کے بھی کلیرنس لینی ہوگی تو ایک طریقے سے کلیرنس ہے آپ کی کہ آپ پاس آؤٹ ہو گئے تو آپ کی سیکیورٹی کلیرنس ہے کہ آپ ہر جگہ سے کلیر ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ لوگ وہ کرتے ہیں اب نوٹ یو سرٹیفیکٹ جب آپ کا ایک دفعہ پورا پریپیر ہو گیا اس کے بعد وہ آپ اٹیج کریں گے آپ کی پوری فائل بنتی ہے ڈوکومنٹس کی جس میں آپ کی ساری مارک شیٹس ہوتی ہیں یہ سب آپ کی چاہتی ہیں کمپائل ہو کے ایک پرویجنل سرٹیفیکٹ بنانے کے لیے اب اسے پرویجنل سرٹیفیکٹ بنے گا آپ کب سب سے پہلے انیچل فیز میں اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس آئے گا آپ کے پاس پرویجنل سرٹیفیکٹ میں بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں آپ کو دگری آپ کا انرولمنٹ کارڈ یہ سب چیزیں آپ کو پہلے سے پریپیر کر کے رکھنی ہے دگری تمہیں لازمی یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے پاس تمہارے پاس مارک شیٹ ساری ہونی چاہیے 5 یا 10 سمیسٹر جو بھی ہیں تمہارے تو تمہارے پاس مارک شیٹ کسی کی نہیں ہے مس پلیس ہے تو پہلے سے نکلوا کے رکھ لیں کیونکہ پھر وہ پرابلم کرے گا تو وہ پوری اپ تو ڈیٹ تمہاری ہونی چاہیے اس کے حساب تمہارا پرویجنل سرٹیفیکٹ کے لیے تمہارا بن کے آتا ہے تقریبا ون منت کے اندر اندر آتا ہے وہ تمہارا بن کے ٹھیک ہے وہ لے کر پھر تم اپلائے کر سکتے ہو کہیں بھی ایزہ گریجویٹ کہ تمہارے پاس یہ ہو جائے گا پروف کہ تم اپلائے گریجویٹ ہو ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو کہیں اور اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے اور پرائیوٹ سیٹم میں اپلائے کرنا ہے یا کہیں نائی سی ایچ میں لوگ ہاؤس جب کرتے ہیں اس سے پہلے ٹھیک ہے تھری منس کی اگر گیپ ہے اس کے اندر نائی سی اچھ کی ہاؤس جب ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک ہوتا ہے ایکس بونفیر سرٹیفیٹ ٹھیک ہے اگر گریجویٹ ہو گیا تو اس کے لیے فار ٹائم بیگ تمہیں ایکس بونفیر سرٹیفیٹ بنوالو کہ تم یہاں کے سٹوڈنٹ گریجویٹ سٹوڈنٹ ہو جب تمہارا یہ ہوا جاتی ہے پاس پاسنگ آوٹ ریزلٹ آیا تمہارا ٹھیک ہے اور اس کے بعد تمہیں فوراں اس کے لیے اپلائے کر دیا کہ بھائی میرا تو اس کے لیے تو میں اندردار کرنے کی درود نہیں ہے کہ تمہاری مارک شیٹ آئے گی یا یہ تو ایکس بونفیر سرٹیفیٹ پہ تم اپلائے کر سکتے کہ میں گریجویٹ ہو چکا ہوں ٹھیک ہے تو وہ ریزلٹ پہ تمہارا اس پہ ابھی ریزلٹ آئے نہ آئے وہ تمہارا مہترنی کرتا تمہارا بس وہ آگیا والے ریزلٹ آگیا کہ تم پاس ہو گا تمہارا رول نمبر آگیا لسٹ میں بس اس کے بعد تم یہ اپلائے کر سکتے اس پر نوے وہ تمہارا کچھ دن میں آ جاتا بن کے ٹھیک ہے اس پر پرسپل کی سٹیمپ سائن ہوتی ہے تو وہ تمہارا کچھ دن میں بن کے آ جائے گا اس پہ تو اپلائے کر سکتے لیکن جو تمہارا بیسکلی جو تمہارا جو ڈاکومنٹ جو تمہارے لئے بہت ضروری اہم ہے وہ ہے مپ بیس کا وہ تمہارا بہت لمبے عرصے کے لئے تمہارا چلے گا جب تک تمہاری ٹگری نہیں آ جاتی تمہاری مارک شیٹ آجٹ آجٹ وہ تمہاری چلی گے اچھا یہ میرے پاس ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ کلیسٹ ہے ٹھیک ہے جس میں تمہارے پاس سٹیمپ ہائی سٹیمپ ہائی ہائی جو جیمہ اس کے بعد ہائی ز آجو تمہارے پاس ڈاکو کی رہمیٹس میں میکرکلیشن سرٹیفیکٹ ہے ٹھیک ہے ڈگری پرویجنال سرٹیفیکٹ یہی کہ اور مرکرار مطلب ماخرار سارے پرویشنال سیارس کی تمہارے پاس ہونی چاہیے ارے کے لئے کا سیارہ رہا ہوں جائے دیکنئے تمہاری سود نی بن کیا ہے کہ یہ سکتے ہیں تھوڑی تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں ڈھیک ہے سرٹیفیکٹ بریکٹر سرٹیفیکٹ ٹھیک ہے سرٹیفیکٹ فورم دپارٹمین قائم تر ہوم تک کانڈیٹڈ لاس وقت ٹھیک ہے نو اپلیگیشن ویل بی کنسیڈر ویڈاو پی ایم ڈی سی ریجیسٹریشن تمہیں کروانی ہے پی ایم ڈی سی پرویجنل بنوانا ہوگا ٹھیک ہے وہ بھی تمہیں اپلائی کرنا اس کے لئے پی ایم ڈی سی ابھی تمہارا ہاؤس جب کے بعد پر امنٹ بنتا ہے اور اس سے پہلے ہاؤس جب سے پہلے تمہارا پرویجنل بنتا ہے اب تمہارے پاس سب سے بیس چیز یہ ہوئی ہے این ایلی ختم ہوگئے مرنہ پہلے اب یہ تھا کہ این ایلی بنے گا اب ہوگا اس کے بعد این ایلی دھو گے اس کے بعد پھر تمہارا اس کے لئے پر امنٹ سرٹیفکیٹ سے اپلائے کر سکتے تھے لیکن اب ڈیریک تمہارا ہاؤس جب کرو گے اور ٹھیک ہے اچھا اچھا وہ ہے 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 بی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ اچھا اس میں ان سارے ڈاکومیٹس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ میں کیئر کیا آئے گا کیریکٹر سرٹیفکیٹ کیا آئے گا یہ سب چیزوں میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تمہیں یونسٹری والے بھی پروائیڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ تمہیں کون پروائیڈ کرے گا جہاں تم یہ بات یاد رکھ لو بھائی سب کہ جہاں آپ فسو گے ڈاکومیٹیشن میں وہاں بھی بچانے پروائیڈ اچھا ہے نمان بھائی آپ کے پاس سائے ڈاکومیٹس کی یاد رکھات ان کیamyکہ تھا اور پروائیڈ ہmbرا وہ تمہیں ساتھی پروائیڈ کروں میں آپ کو چیزوں کے چاہتے ہیں اور سساہ بات یاد رکھ آپ کی ضرورت جو کاپی علیہcast حال جاتی کو بہت پوریا کی حضرت اس صفر کرت کر دیں گے اپنا مستبع ہے سرٹیفکیٹ پروائی کے سال خودکے یاد رکھوں کروں میںیںارہ بات فارے رفعہ ach فرار بلوسنہ بھائی تو تمہارے پروس پوری ہوسٹری کے حانے ادھر ادھر کے سرٹیفیکٹس ہیں ہی بھی سرٹیفیکٹس ہوگیاں ویکسینیشن اسا تمہیں نمان بھائی پورا کر کے دے دیں گے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی ایسا گھبرانی کس میں ضرور نہیں اچھا اس میں پرو بینل سرٹیفیکٹس تمہارے پاس اس کے اندر سب سے پہلے اجلب ہوں نے ریمالیس cement اس کے لئے جنگیں سرٹیفیکٹس خاص جاتے اسみتے ہیں امن ہی закراری کروگا تمہارے پاس طرح گرررررررررررررررقس اس کے ہے اور یارو ں AM دفiyorوں نےمارے پاسطر کروگے وہ طرح گررررررررررگی اور یوریجن لکی کا انزلگی کا پروگا ہے اللہ پروگا اور اور کھار اس کے ساتھacles گا تو تمہارے پاس کچھ چیز حوالätta ہوتے ہیں اس سے پڑھا ہے پھوٹوگاپی کا بھی ہوتا ہے انرولمنٹ کاٹ ہو گیا تمہارا پاس آئی ڈی کاڈ ہو گیا سٹوڈنٹ آئی ڈی کاڈ جو تمہارا وہ تمہارا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ ہوتا ہے انٹ کرنا ہوتا ہے کہ تمہیں سٹوڈنٹ نہیں ہوں ٹھیک ہے تو تم سے وہ سارے چیزیں جو حوال چیزیں ہوں جیسے سٹوڈنٹ آئی ڈی کاڈ ہوگا تم سے اورینل لے دیا جائے گا ٹھیک ہے ایسی گریٹ بک تمہارے پاس ہے ایک اورینل تمہیں کہیں گے ایک کہیں گے تمہیں فوٹوکپی کا سیٹ ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے بس تمہارے پاس پروینل آ گیا اس کے بعد تمہارا تم کانسلیڈنٹ مارشیٹ اور ڈگری کے لئے اپلائے کر دو ٹھیک ہے دونوں کا ایک ساتھ اپلائے کر سکتے ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ڈگری تمہارے پاس آج وہ ڈگری میں ٹائم لے گا کانسلیڈ مارشیٹ تھوڑا پہلے آ جائے گی ٹھیک ہے اور ایک تمہارے پاس میں نے بتایا کہ اگر بہت ہی ارجنٹ کہیں اپلائے کرنا تو ایک سپن افر سرٹیفیٹ تو یہ تمہارا پورا ہے اور ایک پیم ڈی سی پروینل لائسنس کا ہے جو تم اپلائے کرو گے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے اندر تم یہی پروینل اپنا وہ کرو گے سرٹیفیٹ تم وہاں پہ آن لائن ہوتا ہے پیم ڈی سی کا آن لائن ہے پروٹل وہاں پہ آپ جا کے اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پروینل کے لئے